اسلام علیکم امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے یہ دیکھیں آج میں آپ کو فٹنگ والی کمیز کی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے سب سے پہلے شرٹ کی دونوں سائٹ جو ہے وہ ہم نے پریس کر کے اچھے طریقے سے ان کو یہاں پہ اس طرح سے سیدھا کر کے لکھنا ہے ٹھیک ہے جو اوپن سائٹ ہے وہ میں نے اپنی طرف رکھی ہے یہ دیکھیں اور بند سائٹ جو ہے وہ میں نے دوسری طرف کر دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے لینٹ اس کی سب سے پہلے لینی ہے شرٹ کی تو نیچے جو ہے وہ میرے بارڈر آ رہے ہیں ٹھیک ہے کمیز کے تو بارڈر کے حساب سے جو ہے وہ میں نے ایک انچ جو ہے وہ سلائی کا مارجن رکھے تو ایک ایک انچ پہ نشان لگا لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے شرٹ کی جو ہے وہ لینٹھ لینی ہے تو یہاں پہ میں انتالیس انچ جو ہے وہ میں اس کی شرٹ کی تیار لینٹھ میں نے لینی ہے ٹھیک ہے تو ایک انچ ہم نے ایکسٹرا اس میں رکھنا ہے تو چالیس انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے ایک انچ میں نے نیچے کی طرف دامن کی طرف سے رکھا تھا فولڈنگ کا اور ایک انچ جو ہے وہ میں اوپر سے لے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا سلائی کا مارجن ہوگا یہ دیکھیں چالیس انچ پہ میں نے نشان لگا لیا اب یہاں پہ بھی ہم نے ایک فورٹی انچ پہ نشان لگا کے اس کو سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو ڈارک کر کے دکھاتی ہوں چاک جو ہے وہ میرا ییلو کلر میں تھا اس لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اب ہم نے تیرے کا نشان لگانا ہے تیرہ جو ہے وہ میرے پاس تیار جو ہے وہ سولہ انچ ہے تو یہاں پہ ہم نے سولہ کا جو ہاف ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گا آٹھ انچ ٹھیک ہے آٹھ میں ہم نے آدھا انچ جو ہے وہ ہم نے ایکسٹرہ لینا ہے اس میں تو ساڑھے آٹھ انچ پہ ہم نے تیرے کا نشان لگانا ہے اب ایک نشان جو ہے وہ میں نے نیچے کی طرف بھی تھوڑا کر کے لگایا ہے ٹھیک ہے تو ساڑھے سات انچ جو ہے وہ میں نے کندے کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ساڑھے سات انچ پہ میں نے کندے کا نشان لگایا ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں شرٹ کا جو ہے وہ ہم نے فرنٹ سے تھوڑا سا چھوڑ کے تو پھر ہم نے اس کی ترچی ایسے کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ترچے نشان پہلے ہم نے لگا لیلی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ساڑھے ساتھ انچ نشان لگا لیلی ہے اب ان کو ہم نے ایسے سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ والی نشان بھی ہم سیدھے کر لیں گے اور جو دوسری طرف ہم نے لگائے ہیں اس کو بھی ہم نے ایسے سیدھا کر لینا ہے اب یہ ہمارے کندے کے نشان لگ گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں فٹنگ کا ہم نے جو نشان لگانا ہے کمر کی فٹنگ تو اگر آپ اوپر سے رکھیں گے شرٹ کے تو آپ نے پندرہ انچ پہ نشان لگانا ہے ٹھیک ہے فٹنگ کا اگر آپ اس جگہ سے نشان لگائیں گے تو پھر آپ نے ساڑھے چھے انچ نشان لگانا ہے نیچے کی طرف یہ ہمارا کمر کی فٹنگ کا نشان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ساڑھے تیرہ انچ جو ہے وہ میں نے چاک کے لیے نشان لگانا ہے نیچے کی طرف ٹھیک ہے اب اپنے شرٹ کے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں یہ والا نشان جو ہے تو یہاں پہ میں نے ساڑھے تیرہ انچ نشان لگانا تھا تو میں نے ساڑھے تیرہ انچ پہ لگایا ہے ہاف انچ ہمارا سلائی میں جائے گا تو تیرہ انچ جو ہے وہ ہمارا تیار آ جائے گا اب یہ دیکھیں ان تینوں نشان کو میں نے سیدھا کر لیا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے سب سے پہلے چیسٹ ہم نے دیکھنی ہے کہ کتنی ہم نے رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ایک کس انچ ہے وہ میں چیسٹ رکھوں گی اس کی یہ دیکھیں یہاں سے ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ نے اسی طرح سے شرٹ کے ساتھ سائز کرتے جانا ہے اور آپ نے انچ ٹیپ کو فول کر کے اس طرح سے نشان لگاتے جانا ہے جس طرح میں آپ کو یہاں پہ لگا کے دکھا رہی ہوں اب یہ دیکھیں فٹنگ کا جو نشان ہے وہ ہم نے لگانا ہے تو انیس انچ جو ہے وہ میری تیار یہاں پہ فٹنگ آ رہی ہے تو میں نے یہاں پہ ساڑھے نو انچ پہ نشان لگایا ہے اب یہ دیکھیں ہپ کا ہم نے نشان لگانا ہے ہپ جو ہے وہ میں بائیس انچ رکھوں گی تو بائیس کو بھی ہم نے ایسے ہاف کر لینا ٹھیک ہے گیارہ انچ پہ ہمارا یہ نشان آ گیا اور نیچے جو ہے ہپ والی جگہ سے میں گیارہ انچ پہ نشان لگا رہی ہوں اب ان کو ہم نے سکیل کی مدد سے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں پہلے ہم نے یہاں سے ایسے اس کو سیدھا کرنا ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہ فٹنگ والی جگہ سے ہم نے ایسے ہپ کے ساتھ اس کو ملا دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اب یہ جو ہے ہماری اس کی اوپر نشان جو ہے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اوپر والی سائٹ سے ٹھیک ہے اب یہ تو ہمارے تیار کمیز کے نشان لگ گئے ہیں اب ان میں ہم نے ایکسٹر جو ہے وہ کٹنگ کا بھی اس میں ہم نے مارجن جو ہے وہ رکھنا ہے سوری سلائی کا ٹھیک ہے سلائی کا جو ہے وہ میں ایک انچ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ ڈیڑھ انچ بھی لے سکتے ہیں کمر والی سائٹ سے میں نے ڈیڑھ انچ رکھا ہے اور اوپر سے اور ہپ والی جگہ سے میں نے ایک ایک انچ رکھا ہے اگر آپ پائپنگ لگا رہے ہیں ڈوری پائپنگ یا لیس وغیرہ آپ نے اٹیچ کرنی ہے پلٹے کے ساتھ تو پھر آپ نے ہاف انچ اس میں اپ والی جگہ سے آپ نے ہاف انچ صرف آپ نے ایکسٹر اس میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کٹنگ کا اگر آپ نے اسی شرٹ میں سے سائڈیں جو ہے اس کے چاک سے وہ فول کرنے ہیں تو پھر آپ نے ایک انچ اس میں ایکسٹر رکھنا ہے سلائی کا مارجن اب یہ دیکھیں دامن جو ہے اس کا دامن میں تیار کروں گی اس کا 23 انچ ٹھیک ہے تو 23 کا جو یہ ہاف ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے ایسے نشان لگا لینا ہے دامن کا ٹھیک ہے یہ ہمارا تیار دامن کا آ گیا نشان اب ایک انچ جو ہے وہ میں اس میں ایکسٹر رکھوں گی سلائی کا مارجن اب یہ دیکھیں پہلے ہم نے یہاں سے اس کو ایسے سیدھا کر لینا ہے پھر ہم نے یہ جو ایکسٹر ہم نے اس میں مارجن رکھا ہوا ہے سلائی کا اس کا ہم نے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے میں ڈبل آپ کو نشان لگا کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے ہم نے کس طرح کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے نشان لگائی ہے ان کے اوپر ہم نے کٹنگ کر لینی ہے پوری شرٹ کی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہم نے نشان لگائی تھے یہاں پہ تو اس کی اوپر جو ہے وہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے ہیں کٹ لگانے سے جو ہے وہ ہمیں سلائی کرتے وقت بہت آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ سلائیاں لگانی ہے یا یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے تو نیچے کی طرف بھی میں نے اس طرح سے لگا لی آپ کینچی کی مدد سے یہاں سے اس طرح نشان ایک لگا سکتے ہیں بیک سائیڈ پہ ہمارے آ جائے گا تو پھر ان کو بھی ہم نے اسی طرح سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو فرنٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ نیچے کی طرف تھی تو اس کی اوپر جو ہے وہ ہم نے کندے کی گھلائی کرنی ہے اندر کی طرف یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈیپ ہم نے اس کو کٹنگ کرنا ہے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ دیکھیں سینٹر میں جو ہے وہ آپ نے کٹ لگانے ہے ٹھیک ہے نیک ویرا جب ہم اس کی اوپر سلائی کریں گے تو آسانی رہے گی ہمیں تو یہ دیکھیں یہ کمیز کی کٹنگ جو ہے وہ پوری ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جو سائیڈ فولڈنگ کا تھا اس پہ بھی ہم نے کٹ لگا لینے ایسے اور دامن کی اوپر جو ہے وہ میں نے اس کی بارڈر اٹیچ کرنے تو وہ میں اندازے سے کر لوں گی ٹھیک ہے آپ نے نیچے کی طرف بھی ایک انچ میں نے رکھا تھا تو آپ نے بھی اسی طرح سے ایک انچ بڑھا کے رکھنا ہے اس میں سلائی کا مارجن اب یہ دیکھیں یہ اس کی سلیو ہے تو سلیو بھی ہم نے یہاں پہ اس طرح سے اس میں مارجن رکھنا ہے سلائی کا ٹھیک ہے فرنٹ سائیڈ سے تو یہ دیکھیں میں بارڈر جو ہے اس کا وہ رکھوں گی تو باقی جو سمپل بلیک کپڑا ہے وہ میں اندر سلائی میں اس کو فول کر دوں گی ٹھیک ہے اب تیار ہماری جتنی بھی سلیو ہوگی تو ہم نے اس حساب سے لینا ہے کپڑا ٹھیک ہے یہ دیکھیں انیس انچ جو ہے وہ میری تیار آئے گی تو میں نے یہاں پہ اس میں بھی ایک انچ ایکسٹرہ لے لی ہے ٹھیک ہے ساڑھے انیس انچ میری سلیو جو ہے وہ تیار آئے گی یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے اس کی لیندھ لے کے ایک دفعہ ہم نے اس کو بھی سیدھا کر لینا ہے چاک سے اب یہ دیکھیں نیچے والی سائر سے جو ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو وہ میں لوں گی یہاں پہ ساڑھے تین انچ ٹھیک ہے آپ چار بھی لے سکتے ہیں آپ تین بھی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ساڑھے تین انچ لیا ہے ٹھیک ہے نشان اس کا لگایا ہے ایک نشان آپ نے اوپر بھی لگا لیا ہے ساڑھے تین انچ اور اس کو ہم نے ایسے سیدھا کر لینا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کندے کی گلائی دینی ہے اس طرح ٹھیک ہے یہ ہماری اس طرح سے کٹنگ آئے گی اس کی اوپر اب جو فرنٹ سائیڈ ہے وہاں پہ میں نے فرنٹ جو ہے اس کے سلیو کو میں نے جتنا بھی کھلا رکھنا ہے تو اس حساب سے میں نشان لگاؤں گی چھ انچ میں نے اس کو فٹنگ جو ہے وہ دینی ہے تو میں نے سات انچ ایک انچ اس میں ایکسٹر رکھا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے اس طرح سے سکیل رکھ کے اس کو سیدھا کر لینا بازو کو نشان لگا کے ٹھیک ہے اب اس کی اوپر ہم نے ایسے کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری سلیو کی کٹنگ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی اگر ویڈیو اچھی لگے آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجیگا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب یہ دیکھیں یہ جو ہے ہماری کندے کی جو ہماری سینٹر ہے نا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے کٹ لگا لینے چھوٹے سے ٹھیک ہے اب دونوں سلیو کی جو ہے نا وہ ہم نے ایک ایک سائٹ اس طرح سے اٹھانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لیکن آپ نے یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ اگر آپ نے ایک سلیو جو ہے وہ آپ نے رونگ سائٹ لی ہے تو آپ نے دوسری بھی رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو بازو کی سیدھی سائٹ ہیں وہ دونوں اندر کی طرف ہیں اور باہر کی طرف دونوں سائٹ جو ہیں وہ اس کی اس طرح سے رونگ سائیڈ ہیں اب یہ دیکھیں یہ سیدھا ہم کریں گے تو یہ جو ڈیپ میں نے کٹنگ کی ہے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ پہ آئے گی یہ والے سلیو جو ہے سائیڈ جو ہے وہ ہم نے فرنٹ سائیڈ پہ اس کو اٹیچ کرنا ہے ایسے تو یہ ہماری جو ہے وہ اس طرح سے کٹنگ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اوپر سے آپ نے نشان لگا لینا ہے جتنا بھی آپ کا کندہ ہوگا تو اس حساب سے میں نے یہاں پہ نو انچ وہ تیار رکھنا تھا تو نو انچ میں نے یہاں پہ نشان لگا کے یہاں بھی ہم نے کٹ لگا لینا ہے ایسے چھوٹا سا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیں پوری کمیز کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے کر لی ہے اللہ حافظ